سیونٹی ایٹ بیچ ہے اور آپ کا ایٹھ لیکچر ہے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور آج تو پھر ہم پوٹو شوپ کے ورگ کرتے ہیں فوٹو شوپ پر بھی ذرا سا ہم کرتے ہیں پوٹو شوپ انسٹرول ہے چلیں جی فوٹو شوپ پر کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ فوٹو شوپ اور انسٹریٹر میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے ون سیکنڈ بیٹے چلیں جی یہ زرانہ مجھے لیکچر کا آئیڈیا نہیں تھا میں نوٹس اس کے نکال لیوں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا مس نہ ہو جائے بس اندر چلیں میٹے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیکچر اور سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ کیا آپ کا ڈیفرنس کیا رہا ہے دونوں کے بیچ میں یہ آپ کا جو سوٹویر ہے یہ آپ کا تھوڑا آپ کا پکزلس فیز ہے آپ کا فوٹو شوپ لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو پکچرز آرڈیٹ کرنی ہوتی ہیں ویڈنگ پکچرز آرڈیٹ کرنی ہوتی تو اسی سوٹویر پر یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا ایلسٹریٹر ہے وہ آپ کا بسیقلی ویڈیو فیس ہوتا ہے دونوں ہی سیم فیملی سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے اس کا مینڈ ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے وہ ہوتا ہے لیئرز کا اس سوٹویر کے اوپر آپ نے لیئر ٹو لیئر ورک کرنا ہوتا ہے لیکن ایلسٹریٹر کے اندر بھی لیئرز ہوتی ہیں لیکن وہ آٹومیٹک لیئرز ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹک لیئرز ہوتی ہیں وہ خود پر خود ہی سیلیکٹ ہوتی رہتی ہیں اس کا پتہ نہیں لگتا لیکن یہاں پر آپ کو لیئرز کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا باؤنڈ ہو کر آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے چلیں یہاں پر ہم سیم بیسی لیں گے جو چیزیں میں آپ کو گائیڈ کروں گی جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی ایلسٹریٹر وہ چینج ہے وہاں سے لیکن اگر کوئی چیز میں آپ کو نہیں بتاتی یہ کوئی چھوٹ کٹ کی نہیں بتاتی تو ایلسٹریٹر وہاں کی سیم ہوگی یہاں اور وہاں کی سیم ہوگی دونوں ٹھیک ہے تو فائل میں جائیں گے نیو پر جائیں گے اور ہم یہاں سے اپنا پیج جو ہے وہ لے لیں گے کوئی بھی پیج آپ لے سکتے ہیں ایک پیج ہوگا آپ کے پاس ون سیکنڈ دیکھیں اب یہاں پر ہمارے پر پر ریسینٹ سے فوٹوز اور پرینٹ بغیرہ میں ڈیفرن ہمارے پاس ہیں یہاں پر پرینٹ میں جائیں گے ایلسٹریٹر سائز بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ایلسٹریٹر سائز ہے اگر ہم کوئی اپنا سائز بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے ایلسٹریٹر سائز بھی ہم اپنا چیز کر سکتے ہیں ادھر وائز ہم ون زیرو ایٹ زیرو بھی ہم چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چیز میں ہے ہم یہاں پر پکزلز کر سکتے ہیں یہاں پر اور ہم میلی میٹرز یا کوئی بھی ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میلی میٹرز ہے آپ کے پاس تو میلی میٹرز کے اندر آپ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپ یہاں پر سائزی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پر ہم ذرا اسے چلیں اس کے علاوہ یہاں پر ریزولیشن جانا وہ بھی ہم ذرا کم کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سیونٹی ٹو کر لیتے ہیں کم ریزولیشن پر آپ نے ورک کرنا ہے جب آپ نے سیف کرنے لگنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے انکریز کر لینا ہے کریئٹ کریں گے اسے لینڈسکیپ اور آرڈینٹیشن یہ تو آپ کو پتے ہیں یہ لینڈسکیپ اور ورٹیکل جو ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس یہ اوپن ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے وینڈوز میں جا کر لیئرز اوپن کر لینا ہے یہاں پر وینڈوز میں لیئر پر ٹک کر لینا ہے لیئرز آل ریڈی یہاں پر اوپن ہے یہ آپ کے سامنے ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھیں پلس کے سائن پر ٹک کرتے جائیں گے تو آپ کی لیئرز بنتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر شفٹ پریس کر کے سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ڈیلیٹ کی اوپشن کے پر کلک کریں ڈیلیٹ ہو گئی ادروایز آپ کے پاس یہ ڈیسٹ بین بنی ہوئی ہے کوئی بھی چیز اگر آپ نے بنانی ہے تو وہ کس طرح ہاں بنائیں گے آپ بنائیں گے بریش ٹول کی مدد سے بریش ٹول یہاں پر اویلیبل ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہ آپ کے پاس ایک بریش ٹول آ گیا اور اسے دیکھیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہمارا بیلکل بیسک سا بریش ٹول ہے یہاں پر بریش ہے تو اسے ہم یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ زرہ ڈیفرنٹ بریش ٹول آ گیا سائز بھی بہت زیادہ ہے اب اس کا سائز یہاں سے بھی آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہیے دیکھے چھوٹا ہوئی ہے سائز تو اس کے علاوہ اگر آپ اگر آپ اس طرح سائز جہ ہے ویوٹ سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آپ کے پاس بریکٹ ہے یہ والی کرلی اور کرلی بریکٹ ہے اوپر انڈ کلوز بریکٹ نہیں ہے دونوں آپ لینا اپس اپس کی ہے لیکن والی اور رائٹ والی ٹھیک ہے کلوز اور اوپن سے بہت سارے سسنو بہت سارے پتا لگ رہا ہوتا رائٹ سائد والی اگر ہم کریں گے تو ہمارا یہ دیکھے بڑا ہو رہے ہیں اگر ہم لیپٹ سائیڈ والی کی پریس کریں گے وہ پریس کریں گے تو ہمارے پاس چھوٹا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جو ہے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ لے چلیں یہاں پر یہ ہو گیا سلیکشن ٹول لیتے ہیں ہمارے پر یہاں پر سلیکشن ٹول بھی آویلیبل ہے یہ دیکھیں یہاں پر پلس کا سائن نظر آ رہا ہے سلیکشن ٹول ہمارے پر چلیں اب یہ دیکھیں ہم اس کو کنٹرل زیٹ کرتے ہیں بیک سپیشھ رہا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ والا سوپ لیٹیڈ بیک س وائڈ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ملٹیپل بیک سٹھ ٹھیک ہے ملٹیپل بیک نظر ایک anál ہے کنٹرول آل اور زیڈ پریس کرتے ہیں ملٹیپل بیٹ جاتے ہیں چلیں اب ہم برشیس کو تو ہم نے دیکھ لیا برشیس ہے اس طرح یہاں پر اب یہاں پر یہ آپ کو ایک آئی نظر آ رہی ہے یہ والی ایک آئی نظر آ رہی ہوگی اس آئی کے اوپر ہم نے جا کر سمپل کلک کرنا ہے تو یہ ہم نے آئی کلوز کر دی ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہماری کلوز ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے ذرا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوبارہ سے اور یہ ملک پر بیزیبل ہوگی ساری چھیز ہے کہ وہ چلیں یہ دیکھیں یہاں پر کہ بہر اور یہاں پر دیکھیں ہم اس لیئر کو تھا کر کہیں بی موف کروا سکتا ہم لیئر کو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ موف کر رہی ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اگر نے اگر پر ناؤ کروانا چاہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نےun یہاں پر نظر آ را ہے اس لائے فراد یہاں پر لگا دیں یہ لوگ اگر آپ اس کے پر اور چیز بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ موو نہیں کرے گا اس کے علاوہ اب ہمارے پاس یہاں پر سلیکشن ٹول کا بھی آپ کو پتہ لگیا ہے ڈیلیٹ بغیرہ کا آپ کو پتہ لگیا ہے آئی کا آپ کو پتہ لگیا ہے اب یہ ہم اس کا یہاں سے ختم کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا نیم چینج کریں گے اس لیئر کا تو ڈبل کلک کریں گے تو اس کا نیم چینج کر سکتے ہیں لائک ہم سپلیش رکھ سکتے ہیں اگر ہم برشیز میں سپلیش یوز کر رہے ہیں تو ہم سپلیش رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اگر اس کے اوپر رائٹ کلک کریں تو ہمارے پاس نیچے یہ ڈیفرنٹ کلرز آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک یہاں پر ہائی لائٹ ہو گیا چیز اب یہاں پر جتنی بھی آپ لیئر جب آپ ورک کرتے ہیں بیٹا بہتا سازہ لیئرز ہو جاتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لیئرز کے کلرز رکھ دیتے ہیں جس طرح ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اب آپ کو پتہ لگ جائے گا جس کے میں پرپل کلر ہے وہ ساری کی سپلیش ہوں گی جتنی بھی سپلیش ہوں گی وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ آپ کی یہ جو ہے کلر فل ہوں گی اس کلر کی ہوں گی ٹھیک ہے چلیں یہ ہو گیا آپ کا اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں ذرا ایڈیٹنگ کے اوپر ہم ذرا آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ایڈیٹنگ کے اوپر ہم ایک اور لیئر بناتے ہیں یہاں سے پلس کے سائن پر ہم ایک اور لیئر یہاں سے ہم نے بنا لی اور یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس لیئر کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں اور اسے ہم ہائٹ کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہم نے اسے ہائٹ کر لیا اور اب ہم اس کے اوپر کیا کریں گے شیف جو ہیں وہ ڈراؤ کریں گے بیٹے وائس ایشو آ رہے ہیں کیا میری وائس آ رہی ہے جلدی سے بیٹے مجھے آنسر کریں کی میری وائس ہے وہ کیا کلیر نہیں ہے آپ کو میری وائس نہیں آ رہی بیٹے جن سوڈنٹس کو میری وائس کا پرابلم آ رہا ہے وہ اپنا نیٹ پر ہے وہ چیک کریں ٹھیک ہے چارجنگ پر لگا لیں بیٹے چارجنگ پر یہ ڈیویلپر کے نیم سے بیٹے آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میرے لیپٹاپ کے چارج کی اس سے بہتر ہےڑ گیا آپ اپنے اس کے اوپر فوکس کریں حوą چیزیں اپنے دیکھوگے کیا آپ کا شارٹیکٹ چیز میں آپ کو بتا رہی ہے چیک below اس چیز کو آپ نے بلکل بیٹ میں سکرپ کر دیا ہے اور آپ میڈم کے لیپٹاپ کا چارج دیکھ رہی ہے کہ وہ میڈم چارج پر لگا رہیاں یا نہیں لگا رہی کہ ایک ہوں ایسے ہوتا ہوگا کہ میں تھوڑا سا دور ہو جاتی ہوں تو اس وجہ سے وہ碗 چادل چلیں بیٹے اب ذرا میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر شیپس دراؤ کرتے ہیں شیپس ہم کس طرح دراؤ کریں گے یہ ہمارے پاس شیپس ہے ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو ہمارے پاس فردر آپشنز آ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس آپشنز آ چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے لیئر کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں بیٹا لیئر نمبر ون لیئر نمبر two لیئر نمبر three یہ آپ کی لیئر ہیں یہ تمام ورک آپ کا لیئر کے اوپر ہو رہا آپ دیکھیں اس نیو لیئر کے اوپر ہمارا ورک ہے یہ سیلیکٹڈ بھی ہے غور سے دیکھیں لیئر ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہے اور اب ہم اس کے اوپر ورک کریں گے یہ دیکھیں click& drag ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس rock ہے اسے open کریں گے تو یہاں سے نن کر سکتے ہیں اس کے لئے گریڈینٹ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایڈ کر لیں کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں کلر چینج کر لیں نیکس شیپ بناتے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر راؤنڈ ریکٹینگل ٹول لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دوبارہ سے رائٹ کلک کرتے ہیں ایلیس ٹول لیتے ہیں کوئی بھی ٹول آپ لے سکتے ہیں یہاں پر شیفٹ ٹریس کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پڑ ترائنگل ہے ٹرائنگل کو یہاں پڑ آگرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم نے یہاں پر ملٹیپل جو ہے وہ dra کر لیے ہیں ٹھیک ہے سی الیکشن ٹول Virtual punishment skills یہاں پر لیں گے یہ ہمارے پاس یہاں پر ہم نے در قرور کلر آس کرتے ہیں کلرز یہاں پر Demokratenже نا وہ بیٹای where üzer خصان فرنڈ ہے آپ کا وہاں سے کیسے chaptersھ ہے اب دیکھیں یہاں پر دو کلر شو ہو رہی ہیں دونوں کلر اس طرح سیم آپ نے لینے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دو کلر سے ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک کلر چوز کرتے ہیں تو اوپر والا کلر چوز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کی پریس کرنی پڑے گی نیچے والا کلر چوز کریں گے الگ سے کی پریس کرنی پڑے گی دیکھیں ان شیپس کی ساری لیئرز یہاں پر آ چکی ہیں ریکٹینگل راؤنڈ ٹھیک ہے یہ ساری اس کے ساتھ شیپس کے ساتھ لیئرز بھی بن چکی ہیں سیپریٹ اب یہاں پر پنگ کلر شو ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے یہ سرکل سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج کر کے یہاں سے بلو کلر فار ایزمپل کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے آہ یہاں پر ہمارے پاس آل آہ یہاں پر سوری ابھی کریں گے شو چھو چکی ہیں اگر ہ wondered ھماری پاس یہاں پر تو آ چک ہے لیکن یہاں پر نہیں آیا تو کیا پرابلم ہے کیا کرے ہیں اب یہاں پر دیکھیں لیئر بھی ہمارے پاس سلیکٹی ہے ہم نے اس کے پر قoutez کیا ہمارے پاس لیئر سلیکٹیڈ ہو چکی ہیں اب ہم مرکع اور اس کے اندر لے کر رہنا ہے تو ہم کہا کریں گے آل اینڈ بیک سپیس کریں گے تو یہ کلر ہمارا ہمارا جو ہے اس کے اندر آ چکے ہیں ٹھیک آلٹ اینڈ اوپر کلر کرنے کے لیے یہاں پر کلر کرتے ہیں اور ہم کوئی کلر لی کے آتے ہیں پر ریڈ لے کر آتے ہیں کنٹرول اینڈ bیک سویس پریس کریں گے تو ہمارے پر ریڈ کلر آ چکا ہے اسی طرح یہاں پر بلکلر کی جگہ پر کوئی اور کلر رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور یہاں پر آلٹ اینڈ بیک سویس اوپر والا کلر لانے کے لیے نیچے والا یہاں پر چلیں اب دیکھیں ہم اس کو یہاں پر اوپر لے کر آ رہے ہیں اس کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اس کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سرکل جنہیں یہ سب سے اوپر آ جائے تو کیسے اوپر آئے گا یہ سرکل یہ تو یہاں سے اٹھائیں گے یہاں اوپر لے کر آ جائیں گے یہ اوپر آ چکے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول اور آپ کا یہ جو اوپن اور کلوز بریکٹ ہے نا رائٹ اور لیف بریکٹس ہیں آپ کی کرلی بریکٹس وہ یوز کریں گے دین آپ کا اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے ادر وائز آپ لیئرز کی جگہ پر بھی یہاں پر بھی آپ ایزی لی نیچے لے کر جا سکتی ہیں اسے ٹھیک ہے چلے جی اب ہم ذرا نیم لکھ لیتے ہیں بیسک شیپس ہیں ٹھیک ہمارے پاس ہی آ چکا ہے اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں بیسک شیپس تو چلے جہاں پر ہم بیسک شیپس اب ہم اس ٹیکس کو نا یہ دیکھیں ٹیکس بہت چھوٹا ہے ٹیکس کو بڑا کریں گے ٹیکس کو بڑا کیسے کریں گے کنٹرول ٹی پریس کر کے یہاں پر آپ نے کوئی چیز بڑی یا چھوٹی کرنی ہے سائز اس کا تو کیا کریں گے کنٹرول ٹی پریس کریں گے ٹی 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 ٹیکس ٹی پریس کریں گے اور اسے اگزیکٹلی آپ نے بڑا اسے کر لیا سمپل آپ نے کلک اینڈ ڈریک کیا اور یہ آپ کا بیسک شیپس ہے یہ آپ کا آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے یہاں پہ نا جو آپ کا آئی ڈروپر ٹول ہوتا ہے وہ آپ کیسے چوز کرتے ہیں لائک آپ نے یہاں پر یہ کلر لے لیا ٹھیک ہے کلر یہاں جا کر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے یہاں پر آگیا اب آپ نے کیا کرنا کیا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آلٹ انڈ بیک سویس پریس کریں گے دین آپ کا یہ کلر یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے یہ پروسس ہوتا ہے اس کا آئی ڈروپر ٹول کرنے کا چلیں بیٹے اس کے علاوہ ہماری شیپس ہو گئی ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں رائٹ کلک کرتے ہیں تو نیچے کسٹم شیپ ٹول آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ذرا دیکھتے ہیں کسٹم شیپ ٹول یہ ہمارے پاس مزے کا ٹول ہے یہاں پر آئیں گے شیپ میں تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے فلاورز ہیں فلاورز کے اندر شیپس ہیں ہماری اور اسی طرح ڈیفرنٹ ہمارے پاس اینیملز ہیں برٹ یہاں پر بوٹس وغیرہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہمارے پاس آٹومیٹک جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اسے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کا اگر ہم کلر چینج کرنا چاہا رہے ہیں تو کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کا فلاور بن گیا آپ نے شیف پریس کر کے اس کو بڑا کیا تاکہ بڑا بن جائے تو یہ ہمارے پاس کسٹمائز شیپ ہوگی اسی بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرل ٹی پریس کریں گے تو آپ کا بڑا چھوٹا ہوگا چلے بیٹا یہ ایک چیز ہمارے پاس ہوگئی اب ہم آتے ہیں ذرا ہمارے پاس ایک پکچر ایڈٹ کریں گے اب ہم اپنی اسائنمنٹ کے اوپر آتے یہ تو بیسک چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کلک اینڈ ڈریک کریں گے یہاں پر اور یہاں پر آئیں گے یہاں پر پلس کوپی کا سائن نظر آ رہا ہے اس کے پاس اس فائل کے پاس آپ یہاں پر آ کر اسے ریلیز کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک نیو لیئر میں اور نیو فائل میں اوپن ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اسائنمنٹ اب آپ کی کیا ہے آپ نے ایک پکچر لینی ہے آپ ایڈٹ کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے مزے مزے کی آپ نے جو پکچرز ہے انہیں ایڈٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ جو ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے بیفور اینڈ آفر ایفیکٹ بھی لگانا ہے ٹھیک ہے بیفور اینڈ آفر آپ نے کرنا ہے تو پھر ہمیں پتا لگے گا کہ بیفور کون سی تھی اور آفر کون سی تھی بیٹا کلر چینج کرنے کا ایک پروسس ہے میں کافی ٹائم سے آپ کو بتا رہی ہوں اب آپ نے لیکچر کی ریکارڈنگ دیکھنی ہے اور آپ اپنے کلر دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح سے وہاں پر چیز کی ہیں ایکٹیو رہا کریں اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ایکٹیو رہا کریں لیکچر کے اندر آپ ادھر ادھر چیزوں کی طرف دھیان مت کیا کریں اور لیکچر میں آپ اچھے سے پرفارم کیا کریں چلے اب ہم ذرا اسے ایڈٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی کوپی لے لیں گے کوپی کیسے لیں گے بہت امپورٹن چیز ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہے وہاں سے کوپی کرنے کے لیے آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں کنٹرول جے پریس کرتے ہیں جے فور جگ ٹھیک ہے کنٹرول جے آپ پریس کرتے ہیں یہاں سے ہم اسے انفریز ہم اس کا لوگ ختم کریں گے سیمپل کلک کر کے اور یہاں سے کنٹرول جے کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی کوپی بن گی زیرو لیئر کی کوپی بن گی لیئر زیرو کوپی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہے اس کے اوپر ایفیکٹس ایڈ کریں گے کنٹرول ایم کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کے اوپر ایفیکٹس ایڈ کرتے ہیں ذرا دیکھیں ذرا یہاں سے اگر اسے اوپر کریں گے اور یہاں سے Ligh produce ہوگی اوپر کیا ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم اسے نیچے کرتے ہیں تو ہمارے پر ڈیپسی کریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں سیمپل اسے اور یہاں پر ہم ونڈوز میں جائیں گے ہمارے پاس اپیرنس کا اوپسن ہے یہاں پر اڈیسمنٹ کا اوپسن ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پر ایسپیکٹس ہیں آپ نے ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بھی ایک پکچر کو ایڈیٹ کرنا ہے یہاں پر سیمپل دیکھیں ہمارے پاس brightness اور ہمارے پاس contrast آگیا ہے تو آپ اسے اگر کرنا چاگے ہیں تو اسے آپ کر سکتے ہیں زرہ light سا contrast بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ contrast میں اس کو لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر undo کرنا چاہ رہے ہیں undo کرنے delete کرنا چاہ رہے ہیں delete کر دے اور ایڈیسمنٹ پر واپس جاتے ہیں یہاں پر levels میں آتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بالکل ایک light سا color آگیا ہے اور اس طرح ہاں اپنے چیزوں کو موو کروانا ہے یہ دیکھیں لائٹ سا بلکل کلر یہاں پر آتی ہے یہاں پر سیچوریشن میں ہم دیکھتے ہیں سیچوریشن میں نا بیٹے آپ کے کلر چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کلر پہلے کچھ ہوتا ہے یہ دیکھیں اورنیچ اندر کنورٹ ہو گیا بس ہماری پرپل کے اندر کنورٹ ہو گئی اس طرح ہمارے جو کلر کنٹراز وہ چینج ہوتے جاتے ہیں ہم جیسے جیسے اس کو ڈیفرنٹ ایک لک لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے چیزوں کو چینج کرنا ہے یہاں پر کلرز آپ نے چینج کرنے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ان کو کلر کو ایک ٹھیکا سا لک دے سکتے ہیں آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اسی طرح آپ کے بعد باقی بھی ہے آپ نے یہ سارے یہ جو ہیں ٹرائے کر کے دیکھنے اور آپ نے مزے مزے کی یہاں پر ایڈیٹنگ ٹرائے کر کے دیکھنے کلرز آپ نے چینج کر کے دینے بیپور اینڈ آفٹر میں بیٹے ڈیفرنس لازمی ہو یہ آپ نے بس ایک خیال رکھنا ہے یہاں پر اسے کروس کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ڈیفرنٹ لیئرز ہمارے پاس بن چکی ہیں اب ان لیئرز کو شفٹ پریس کر کے سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اب ہم کیا کریں گے شفٹ پریس کر کے انہیں اوورال سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر انہیں کنٹرول ای کر دیں گے ہم کیا کرتے ہیں مرچ کرتے ہیں کنٹرول ای ای فور ایلیفنٹ کنٹرول ای ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے اسی لیئر کے اندر آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس اب بیپور اینڈ آفٹر ہمارے پاس یہ دیکھیں کلرز میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرنس آ چکے ہم یہاں پر نظرہ اٹھا کر اسے ادھر کو لے کر جاتے ہیں تو ہمیں پھر تھوڑا سا ڈیفرنس اس کے اندر پتہ لے گا بلکل مائنر سا میں نے اس کے اندر دیفرنس رکھا زیادہ ڈیفرنس نہیں رکھا کہ بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے اس کے اندر پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مائنر سا ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میرے خیال سے بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تھوڑا سا اورنچ کلر ہم نے اس کے اندر کیا ہے تھوڑا سا میں نہ اور لائٹ کرنا چاہیے چلیں تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پر ہم چلیں برائٹنس کے زرگی ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے چلنج اب دیکھیں اب ذرا ڈیفرنس آفیل ہو رہا ہے یہ جیلوز ہے یہ ذرا مستر سے آپ کے پاس ٹھیک ہے اوکی اب آپ نے یہاں پر اوپر جس طرح یہ بیسک شیپس لکھا ہے آپ نے لکھنا ہے بیپور اینڈ آفر ان کے اوپر لکھ کر آپ نے اس طرح پریزینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹے اب ہم ذرا انہیں نا کٹنگ کرتے ہیں اور کٹنگ کرنے کے لئے ہم یہ والی شیپ یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور اسے ہم زوم کرتے ہیں اور ذرا ہم انہیں کٹ کرتے ہیں کٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو ٹول ہے نا آپ کا پوٹو شاپ یہ آپ کا کٹنگ کے لئے پروپنگ کے لئے آپ کا زیادہ ٹھیک ہے یہاں پر ہماری پاس مارکی چلیے ہم جائیں گے ہماری پاس ریکٹنگلر مارکی آ رہا ہے تو اس کے اوپر کلک اینڈ ڈراغ ٹھیک ہے یہ کٹ ہو چکا ہے یہ ہماری پاس سیکشن آگی یہ سائٹ پر کنٹرول جے کریں گے کپی کر لی ہم نے اس کی کپی کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پر لے کر آگئے ٹھیک ہے سائٹ پر ہم اس کو لے کر آئیں گے اور کہیں پر بھی لے کر جا سکتے فی الحال ہم اسے بیک سپیس کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں چاہیے تو ہمیں یہ لئیر بھی نہیں چاہیے چلیں گے دوبارہ اس کے پر جائیں گے ہمارے پاس ایلی فٹولہ سرکل میں ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہم پلے کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس سیکشن ہو چکی ہے اب ہم نے آلٹ پریس کیا ہوا ہے آلٹ پریس کریں گے سوری یہاں پر کنٹرول زہ پہلے آلٹ پریس کریں گے then ہم click and drag کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے اس کے اندر یہاں پر ایک cut ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم shift پریس کریں گے اور یہاں پر click and drag کریں گے تو یہ ہمارا باہر کی طرف کو move ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا پاس باہر کی طرف یہ move ہو گیا تو اسے بھی آپ cut کرنا چاہتے ہیں control J کریں copy لیں اس کی اور یہ ہمارے پاس cut ہو چکا ہے اسی طرح ہمارے پاس different tools available ہیں یہاں پر lesson tool available ہے lesson tool میں ہمارے پاس صرف آپ نے click and drag ایک بار ہی آپ نے کرنا جس طرح ہم pencil tool use کرتے ہیں سیم ویسے ہی اس selection کو ختم کرتے ہیں control D press کر کے D for dog press کریں گے اور ہم اسے ختم کر دیں گے یہاں پر polygon lesson tool دیں گے یہ ہمارا جو ہے نا یہ بالکل آپ کا straight cut کرتا ہے اور اس طرح آپ کو پیچھے بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں وہ چیز آپ بھی cut کرتے ہیں control D press کریں گے اسے بھی ختم کریں گے اب ہمارے پاس آتا ہے magnetic classer tool magnetic classer tool کیا ہوتا ہے آپ ایک بار اس کے پر click کریں گے automatic یہ ہے یہ سیلیکشن لے گا یہ بہت زیادہ sensitive tool ہے جو کمپنیز ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ use نہیں کرتی وہ کیوں اس کو use نہیں کرتی زیادہ کیونکہ یہ بہت زیادہ sensitive ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ sensitive ہوتا ہے that's why یہ اپنے سے ہی لے لیتے ہیں آپ دیکھیں اس نے اس کی fingers جانا وہ ساری کی ساری cut کر دی ہیں fingers یہاں سے cut کر دی ہیں وہ نہیں آئی اس کی selection میں تو اب ہمارے پاس fingers تو ہوگی نا یہ بھی straight cut کرنے کے لئے آپ اس کو use کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بہت زیادہ جس طرح curve ظاہر ہے بہت زیادہ اس طرح آپ اسے use نہیں کر سکتے ہیں control D press کریں گے اور ہم اسے ذرا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس selection ختم کر دی ہم نے اس کی اس کو اب straight move کرنے کے لئے کریں گے اور companies میں بہت زیادہ use نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ disturbance create کرتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے major tool کے اوپر ہمارا major tool جو ہے وہ pen tool ٹھیک ہے pen tool use کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں pen tool same to same وہی process ہے جو آپ کا illustrator میں آپ use کرتے ہیں pen tool کا process same to same آپ کا وہی process ہے یہاں پر آپ نے وہی چیز جو ہے وہ یہاں پر use کر لیا لیکن اب یہ handles یہاں پر open ہوئے تھے ان handles کو close بھی کرنے ہیں handles کو close کرنے کے لئے آپ simple وہاں پر click کرتے ہوتے ہیں نا تو اب یہاں پر آپ نے alt and click کرنا ہے ٹھیک ہے simple alt and click کرنا ہے اور آپ کا یہ جو ہے یہاں پر وہ ایک handle جو ہے وہ close ہو جائے گا آپ کا یہاں پر ہم اسے بناتے ہیں اور alt اور click کریں گے تو ہمارا handle close ہو چکا ہے یہاں پر اسے بنائیں گے handle close کریں گے یہاں پر تھوڑا side پر بھی ہے یہ بھی آپ نے portion بنا لینا ہے کسی بھی چیز کو آپ نے cut کرنا ہے آپ نے assignment میں کیسے کرنا ہے آپ نے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کو آپ نے cut کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے کس طرح آپ cut کریں گے کس چیز کو جس طرح آپ aeroplane plane کو آپ cut کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہوا میں چلتے ہوئے plane کو آپ cut کر رہے ہیں کہیں place آپ forest میں کر رہے ہیں like یہ just example forest میں آپ اسے plane کر رہے ہیں land کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ plane جو ہے وہ گڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے سے آگ نکل رہی ہے تو اس طرح کی problem سے create کی ہوئی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس type کا آپ نے work کرنا ہے اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی جس طرح یہ آپ کو بس نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ بس آپ کی جو ہے یہاں پر اس کے یہاں پر یہ tires کی جگہ پر یہاں پر اپنا یہ روخہ سوخہ سا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ اس کے لئے ایک use کریں گے brush tool use کریں گے جس کا color آپ جو ہے جب ہی میں نے journal use کیا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے color آپ اس کا greyish color رکھیں گے جو dusky color ہوتا ہے مٹی کی طرح جو color ہوتا ہے وہ آپ use کریں گے اور اس کو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر ہلکا ہلکا سا وہ اس brush tool کو یہاں پر ہلکا ہلکا سا اسے use کریں گے ہلکا ہلکا سا use کر دیں گے یہاں پر تاکہ وہ ایک realistic سی جو ہے نا feeling سی آئے وہاں پر کہ یہ real میں ایسا جو ہے وہ کی ہوئی editing real میں وہ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس طرح کی feeling وہاں پر آئے assignment کی ذرا جلدی سے بتائیں سمجھ آ گئی ہے yes لکھ کر مجھے only بتائیں گے okay پیٹے اب مجھے وہ students آنسر کریں گے جن کو سمجھ نہیں آ رہی جلدی سے مجھے آنسر کریں گے وہ students صرف جنہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ students صرف آنسر کریں گے مجھے پیٹے پرابلم نہیں ابھی فیلحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ تین سوڈن کو سمجھ نہیں آ رہی بیٹے آپ لوگوں نے شور متاا کر رکھا ہوئے یہ جو تین ساڈ سوڈن جنہیں سمجھ نہیں آ رہی شور مچا کر آپ لوگوں نے رکھا ہوئے کہ ہم ویگنرز ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی پیٹے آپ کو ریکارڈنگ نہیں کر آپ سمجھے گے آپ کسی بھی چیز کو understand کرتے ہیں ریکارڈنگ نہیں کر آپ سمجھے ریکارڈنگ دیکھ کر آپ پر اپنی assignment آپ اپنا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار repeat کر دیں اوکے بیٹے کیا repeat کرنا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں بیٹے سمجھ نہیں آ رہی ہوں assignment خوڑ دیں بیٹے ابھی assignment خوڑ دیں بیٹے سمجھ نہیں آ رہی شما بیٹے آپ اللہ سمجھ نہیں آ رہی آپ ریکارڈنگ سے دیکھ رہے ہیں آپ شور مسائل ہیں دروف کے اندر یابر کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ پرابلم ہو رہا ہے وہ سوڑ مجھ سے مسائل آپ لوگوں نے نکاہی تر رکھ دی ہیں یابر لیکچر کا ہمارا ٹائم بہوہا شوٹ ہے لیکچر ہمارا کمیش نہیں ہوا اور شور مچاہا ہوا ہے آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی فاکرہ کیا سمجھ آپ آ رہی فاکرہ آپ آنسل کریں کہ کیا سمجھ آئی آواز کم آ رہی تو بیٹے آپ مائک ٹھیک کریں آپ اپنا سپیکر لیں آپ پر مسائل سکتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنا نیت اندر وہ وائس کا ایچو آ رہا ہے وہ اپنا جو چیک کر لیں نیت ٹھیک ہے اگر میری وائس کا ہوتا تو مجھے مینی فائنٹ انفرم کر دیتی کہ میری وائس ہوا آ رہی ٹھیک ہے چلے اب آپ آواز میں پر آ رہی ہے مجھے آپ فاکرہ مجھے بتائیں کہ کیا سمجھ آپ نہیں آئی چند بیٹ کوئی اور سوڈنٹ آنسل نہیں کرے گا فاکرہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہے میری سفا خدا چلے بیٹر لیکچر ہم یہی پر سٹاپ کر رہے لیکچر ہم آگے نہیں کر رہے سٹاپ دیس لیکچر بس چلے آپ کے پہلے بیٹر میں کیوسٹ سن لیتی اب کیا کہنا چاہتے بس سوالی پکٹر کہا سے لے کر آئے ہیں کہیں گوگل سے لے کر آس سکتے کو کہیں بھی گوگل سے لے کر آس سکتے پینٹول یوز کرنے میں ایشو ہے بیٹر آپ کا یہ کیوسٹ آنسل سیشن بس اس کو کنسیڈر کر لیتے کیوسٹ آنسل سیشن ہم رکھ لیتے پینٹول یوز کرنے میں پرابلم آرہا کر کیسے بناتے بیٹے آپ نے پینٹول یوز نہیں کیا اگر نہیں یوز کیا ہو پہلے وہاں لیکچر لیں پینٹول سیخ کر آئے پینٹول لیں کون سا شورٹ کٹ یوز کریں بہت چیز آپ یوز کریں گے صرف آپ آرہ ٹرس کریں گے اور آپ پینٹول اپنا یوز کریں اسائیمنٹ کھوڑا بیٹے اسائیمنٹ نہیں آپ کی کوئی اسائیمنٹ نہیں آپ کی یہ لیکٹر آپ یہ ہی پہ میں کلوز کر دیا یہ ہی جو پکٹر ایڈٹ کی ہے اس کی آپ کو سمجھ پانکرا تو بس دو آپ کو اوورال سمجھ ہی آئی اچھا اب میری وائس آپ کو کلیئر آرہی آپ کو میرے لیپٹر کی وائس کلیئر میں آرہی آپ کو اب وائس کلیئر آرہی میری ابھی بھی پروبلم ہے وائس کا ہو سکتا ہے پھر آپ کو وائس کی وائس سمجھ نہ رہی کوئی پروبلم ہو سکتی بیٹے پھوٹو شاپ لنک دے دوں پھوٹو شاپ بیٹے جو میرے انسٹا پر انسٹا پر شایئر کلیئر آپ پھولو کرنا پھوٹو شاپ کے لئے بھی آپ نے سیاب الیکس شاپ لکھتا پھوٹو شاپ مہا پھوٹو پھوٹو لکھتا پھوٹو بیٹے اس چیز چیز پھوٹو شاپ پھوٹو چیز آپ پھوٹو 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 موسیقا 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 ہم ملتے ہیں چلے اس کی ریکارڈنگ بھی چلے پروائیٹ کر دیتے ہیں مینجمنٹ تو ٹھیک ہے ادروائز کوئی خاص ایشیو نہیں ہے نیکس میں پروپر آپ کو یہ لیکچر جائے اگر سارا دوبارہ سے کروا دوں گی چلے میٹھے ٹھیک ہے نیکس لیکچر ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی ہیں لاکھ پینس